موت سے کلوار کرنا آپ کی اور اوروں کی صحت کے لیے حانی کا رکھو سکتا ہے ٹرڈائری کے پنے سے آپ کے لیے ایک اور دل دیلا دینے والی کہانی اگر آپ کے پاس بھی کوئی ڈرابنی یا بھوت پریتو کی کہانیاں ہیں تو ڈسکرپشن میں دیئے لنک کے دوارہ میں بھیجیں اور اگر ہر ہفتے آپ کو نئی ڈرابنی کہانیاں سننی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور تبین ان کہانیوں کے آخر تک بنے رہیں پچھلی ویڈیو سے چنیں ہمارے ٹاپ تین کمنٹس کو سننے کے لیے اس ویڈیو میں ہمارے ساتھ کلائب کرتے ہوئے ایک بہت ہی بہترین ڈرابنی کہانی سناتے ہوئے آپ کو ہانٹنگ ٹیوب چینل سے دیویانشو کی آواز بھی سنائی دے گی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں ایک بار انہیں ہمارے ساتھ کلائب کرنے کے لیے تہے دل سے اور فائف کے سبسکرائبز کے لیے آپ سبی کو بھی شکریہ کہنا چاہوں گا آئیے اب آج کی تین سچی کہانیاں شروع کریں یہ کہانی ہمیں ماہی نے بھیجی ہے اور میں آپ کو یہ کہانی اسی طریقے سے سناوں گا جس طریقے سے انہوں نے مجھے یہ کہانی بھیجی ہے میں بچپن سے ہی تھوڑی عجیب سی ہوں مجھے وہ چیزیں دکھائی سنائی دیتی ہیں جو اور لوگوں کو نہ ہی دکھتی ہیں اور نہ ہی سنائی دیتی ہیں ایسا نہیں ہے کہ میں پاگل ہوں پر جہاں شاید آپ کو صرف ایک کھانے کا ٹیبل دکھے گا وہاں پر مجھے کسی کی زندگی کا آخری کھانا محسوس ہو جاتا ہے میرے گھر میں سبھی لوگ بہت دھارمک ہیں پچپن میں میں نے ایک بار ان کو میرے ساتھ جو کچھ بھی ہوتا ہے سمجھانے کی کوشش کری تھی لیکن وہ میری بات کو نہیں سمجھے اور نہ ہی میں نے دوبارہ ان کو سمجھانے کی کوشش کری دسوی کلاس میں جس سکول میں میں پڑتی تھی وہاں پہلے ایک قبرستان ہوا کرتا تھا ہمارے سکول کو بنانے کے لیے آدھا قبرستان توڑ دیا گیا تھا اور آدھا قبرستان آج بھی ہمارے سکول کے پیچھے ہی تھا اور ظاہر سی ہی بات ہے کہ جب قبرستان توڑا گیا تھا تو وہاں سے کافی قبروں کو ہٹایا اور کھالی کر دیا گیا تھا میرا ایسا ماننا ہے کہ جب وہاں سے قبروں کو ہٹایا گیا تو وہاں بسی آتماوں کو کافی دکت ہوئی ہوگی اور شاید اسی لیے ہی مجھے سکول میں ایک عجیب سا گصے کا ماحول محسوس ہوتا ہے کافی لوگ یہ سن کر اب یہی بولیں گے کہ یہ کہانیاں ہم سکول کے بچوں نے ہی فیلا دی ہوں گی لیکن ایسا نہیں ہے ٹیچرز جو کی سکول ختم ہونے کے بعد سکول میں رکھ کے کام کیا کرتے تھے ان کو بھی شام کے چھے بجے کے بعد بیسمنٹ میں جانا منع تھا ٹیچرز تو چھوڑو صاف صفائی کرنے والے لوگوں کو بھی یہی کہا گیا تھا کہ ہمیشہ بیسمنٹ کی صفائی شام کے چھے بجے سے پہلے ہو جانی چاہیے میں اس بیسمنٹ میں تین چار بار ہی گئی ہوں لیکن ہر بار مجھے وہاں ایک عجیب سی تھنڈک اور بس عجیب سا محسوس ہوتا تھا لیکن یہ بات میں اور کسی کو سمجھا نہیں سکتی تھی ایک دو بار میں نے کچھ دوستوں کو جب یہ بتانے کی کوشش کری تو انہوں نے مجھے ہی عجیب سمجھنا شروع کر دیا اور تھیرے تھیرے کر کے انہوں نے مجھ سے بات کرنا بند کر دیا تب سے میں اب اس بارے میں کسی سے بھی بات نہیں کر دی یہ کہانی تب کی ہے جب ہمارے سکول میں اینوال فنکشن تھا یہ فنکشن تو پہر میں پانچ بجے شروع ہوا تھا اور رات کے کچھ دس بجے تک چلنے والا تھا ہماری ٹیچرز نے سب ہی بچوں کو بیسمنٹ میں جانے کیلئے منع کر رہا ہوا تھا اور یہ تو کچھ نہیں ہمیں تو واش روم بھی اکیلے جانے سے منع کر دیا گیا تھا اس سمیں ہم سیونت کلاس میں تھے ہم اس عمر میں تھے جب نیم توڑنے میں ہمیں مزہ آتا تھا اس وجہ سے میں اور میری ایک دوست جس کا نام میں پتانا نہیں چاہتی ہم دونوں نے ٹیچر سے چھپ کے بیسمنٹ جانے کا پلان بنایا اور بیسمنٹ کی اور چل پڑے اب ہم بیسمنٹ کا دروازہ کھول کر کھڑے ہوئے تھے ہم نے ایک قدم اندر لیا تو تھا لیکن اس پورے کمرے میں پورا اندھیرہ چھایا ہوا تھا وہاں کی سبھی لائٹس بند تھی اور ہم لائٹس کھول بھی نہیں سکتے تھے ورنہ اگر کسی کو وہ روشنی دکھ چاہتی تو ہم کافی بڑی دکت میں فس جاتے اس کے علاوہ پہلے کی ہی طرح مجھے بیسمنٹ میں آتے ہی ٹھنڈ لگنے لگ گئی تھی میں نے جب اپنی دوست سے پوچھا کہ کیا اس کو بھی یہاں ٹھنڈ لگ رہی ہے تو اس نے مجھے بولا کہ نہیں اور وہ کمرے کے اندر بڑھنے لگی ہم دونوں اب بیسمنٹ کے دروازے سے آتی دھیمی دھیمی روشنی میں ہی وہاں بنے واشروم کی طرف پڑھ رہے تھے جب ہم واشروم میں کھسے تو ہم نے دیکھا کہ واشروم کی لائٹ کھولی ہوئی تھی واشروم کے اندر دو سٹالز بنے ہوئے تھے میری دوست ایک میں چلی گئی اور میں باہر ہی شیشے میں اپنے بال بنانے لگ گئی تھی میں اپنے بال بنا ہی رہی تھی جب دوسرے سٹال میں سے اچانک ہی ایک لڑکی باہر آئی اس کے ایک تم سے باہر آنے پر میں پہلے تو ڈرز ہی گئی تھی اور میری شریر پر رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے لیکن اس لڑکی نے سکول یونیفارم پہنی ہوئی تھی وہ دیکھنے میں ہم سے سینئر لگ رہی تھی میں نے اس سے پوچھا کہ کیا آپ بھی یہاں چھپ کر آئی ہو جس پر اس نے ہاں بولا ہم ایک دوسرے سے بات کر ہی رہے تھے جب میری دوست بھی سٹال سے باہر آئی اور اس نے مجھے بولا کہ تو کس سے بات کر رہی ہے یہاں تو کوئی ہے ہی نہیں میں نے ترنت ہی سامنے شیشے میں دیکھا تو وہاں اصل میں میرے اور میری دوست کے علاوہ کوئی دکھائی نہیں دے رہا تھا لیکن مجھے ابھی بھی وہ لڑکی صاف دکھائی دے رہی تھی چونکہ اب ایک بڑی سی مسکان دے رہی تھی میں نے اپنی دوست کا ہاتھ پکڑا اور میں بھاک کر بیسمنٹ سے باہر آگئی بیسمنٹ سے باہر آتے وقت مجھے اپنے کندے پر ایک تھنڈا سا ہاتھ محسوس ہو رہا تھا لیکن میں پنا پیچھے مڑے ہی بس بھاگتی رہی بیسمنٹ سے باہر پہنچتے ہی ڈر کے مارے میں بے ہوش ہو گئی جب میری آنکھ کھلی تو میرے آس پاس سبھی ٹیچروں نے جھنٹ بنا رکھا تھا میرا حال چال پوچھنے کے بعد انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ یہاں کیا ہوا ہے تو میں نے اپنی دوست کا نام لیتے ہوئے کہا کہ میں اس کے ساتھ بیسمنٹ میں واش روم گئی تھی جس پر میری کلاس سٹیچر نے مجھے بیچ میں ہی ٹوکتے ہوئے مجھے بولا کہ جھوٹ مد بولو تمہاری دوست کو تو بکھار ہو گیا تھا اور وہ اینویل فنکشن کے لئے آئی ہی نہیں تھی ہر روح صبح اٹھ کے میں اپنی تجوری کھولتا ہوں اپنے بیٹے کو میں اسی تجوری میں رکھتا ہوں میں یہ بات اچھے سے جانتا ہوں کہ وہ اب ہمارے ساتھ نہیں رہا لیکن پھر بھی ہر صبح میں اس کے چہرے کی ہڈیوں پر ہاتھ فیرتا ہوں اور اس سے گوڈ ماننگ وش کرتا ہوں میں امید کرتا ہوں کہ وہ یہ بات جانتا ہوگا کہ میں ایسا اس کے ساتھ کبھی نہیں کر سکتا جب بیماری کی وجہ سے میرے بیٹے کی موت ہوئی تھی میں اس کا انتم سنسکار نہیں کر پایا مجھے یہ بات حجم نہیں ہو رہی تھی کہ وہ اب ہمارے ساتھ نہیں ہے وہ صرف ایک چھوٹا سا بچہ تھا اور اس کے شریر کو جلا دینا جو کی اس کی آخری نشانی ہے میں یہ کام ہرگز نہیں کر سکتا تھا میں نے بچپن میں اپنے دادی سے کالے جادو کی کہانیاں سنی تھی اور اب وہی استعمال کرنے کی ٹھانگی تھی میں کافی باباؤں سے ملا لیکن سب نے مجھے مردہ لوگوں کو زندہ کرنے پہ جو بھائیانک دکتیں آتی ہیں ان کے بارے میں بتایا پھر بھی میں ان دکتوں سے بلکل نہیں ڈر رہا ہوں میں نے خود ایک ایک کر کے تنتر منتر سیکھے اور ایک بابا کی مدد سے میں نے اپنی بیٹے کی آتما کو ڈھونڈ کر اس کی آتما کو اس کے شریر تک کا راستہ دکھا دیا میری خوشی کا ٹھکانہ نہیں تھا جب میں نے اپنے بیٹے کی یہاں کے ایک بار پھر کھلتے ہوئے دیکھی اس سمیے میں بہت خوش تھا اور میرے بیٹے کے چہرے پہ جو مسکان تھی اس کا تو کوئی جواب ہی نہیں تھا اس سمیے مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں نے صحیح چیز کری ہے وہ میرے ساتھ کھیلتا کودتا تھا اور ایک سمیے کے بعد تو میں اس کے موت کا دکھ بھی بھول گیا تھا پر کچھ دنوں بعد مجھے اس کے شریر کا ماں سرتے ہوئے دکھائی دینے لگا اور تب مجھے میری گلتی کا احساس ہوا میں نے اپنے بیٹے کو واپس زندہ نہیں کیا تھا میں نے صرف اس کے آتما کو اس کے شریر میں ڈال دیا تھا میں نے اپنے بیٹے کو ہمت دینے کی کوشش کری مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میرے بیٹے نے ایسی کیا گلتی کری ہے جو اس کے ساتھ یہ سب ہو رہا ہے وہ دن رات اب ڈڑا ڈڑا رہتا تھا دھیرے دھیرے اس کے شریر کا ماں سب سر کے گرنا شروع ہو گیا تھا وہ بہت روتا اور پریشان لہتا اب میں اس کو چھپ بھی نہیں کڑا پا رہا تھا پر ایک دن جب اس کے جبان بھی سر کے گر گئی تو اس کا چیخنا بھی بند ہو گیا میں اب دوبارہ انہی باباؤں سے ملنے لگ گیا ہوں مجھے اپنے بیٹے کو دوسری دنیا میں بھیجنا تھا لیکن میں نے موت سے کھلوار کرا تھا اور میری سزا یہ تھی کہ اب اس چیز کا کوئی علاج نہیں تھا ایک دن جب اس کے شریر کا سارا ماں نکل گیا اور بس اس کی ہڈیاں پیچھے رہ گئی تھی تب میں نے اس کی ہڈیاں کو اٹھا کر اپنی تجوری میں رکھ دیا کیونکہ اس کے علاوہ میں اور کچھ کر بھی نہیں سکتا تھا کئی بار ہفتوں تک اس تجوری سے ہڈیوں کی ہلنے کی آواز نہیں آتی اور میں سوچتا ہوں کہ وہ شاید اب ان میں نہیں ہے اور اس کو مکتی مل گئی ہے لیکن پھر اچانک ہی ایک دن ان ہڈیوں کی ہلنے کی آواز دوبارہ آتی ہے اور میں چاہتے ہوئے بھی کسی بھی طریقے سے اس کی مدد نہیں کر پاتا ایک وقت تھا جب میں اپنے بیٹے کو واپس لانے کے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا لیکن آج میں اس کے مرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں یہ کہانی ہمیں بانگلہ دیش سے ریزوان نے بھیجی ہے اور یہ کہانی بھی میں آپ کو اسی طریقے سے سناوں گا جس طریقے سے انہوں نے مجھے یہ کہانی بھیجی ہے میرا نام ریزوان ہے اور میں بانگلہ دیش کا رہنے والا ہوں مجھے اپنا بچپن زیادہ تو یاد نہیں لیکن مجھے یہ پتہ ہے کہ مجھے بچپن سے ہی بھوت پریتو کی کہانیاں سننا یا ہورر موویز دیکھنا بہت پسند تھا لیکن میری ممی کو میرا یہ شوق بلکل بھی پسند نہیں تھا میں جب بھی کچھ دراؤنا دیکھ رہا ہوتا تھا اور ممی مجھے وہ دیکھتے ہوئے پکڑ لیتی تو مجھے ہمیشہ ہی ڈانت پڑتی تھی یہ کچھ دن پہلے کی ہی بات ہے جب میں آپی کی یہ کہانی سن رہا تھا اور ایک بار پھر ممی نے مجھے یہ کرتے ہوئے دیکھ لیا یہ دیکھ کر انہیں گصہ آ گیا اور وہ مجھے تھوڑا ڈاٹنے لگ گئی میں نے اب اتنے سمیں بعد آخر کار ان سے پوچھی لیا کہ ان کو میرا کچھ بھی ہورر دیکھنے یا سننے میں آخر دکت ہی کیا ہے ممی کا چہرہ تھوڑا اتاس سا اور ڈرہ ہوا سا دکھائی دینے لگ گیا تھا دو منٹ تک کچھ بھی نہ کہنے کے بعد انہوں نے بولنا شروع گیا انہوں نے مجھے بتایا کہ جب میں دو سال کا تھا تب میرے اوپر کسی آتما کا اثر ہو گیا تھا میں ہی سن کر کچھ سیکنڈ کے لیے بہت چکہ سا رہ گیا تھا مجھے ایسی کسی بھی کھٹنا کے بارے میں آج تک میرے کسی بھی پریوار والے نے نہیں ہی بتایا تھا ممی نے آگے بتایا کہ میں جب دو سال کا تھا تب ایک تو پیر میں اچانک ہی اپنی نیند سے چلاتے ہوئے اٹھا اور رونے لگ گیا ممی جب کچن سے بھاگتے ہوئے مجھے دیکھنے کے لیے آئی تو مجھے چپ کراتے سمیں انہوں نے میرے ہاتھوں پر عجیب سے ناکھن کے نوچے جانے جیسے نشان دیکھے ایک ہاتھ پر تو کسی کے داتوں کے نشان تھے ممی کو تو وہ کسی جانور کے داتوں کے کٹنے سے بنے نشان لگ رہے تھے ممی نے رات کو جب یہ بات پاپا کو بتائی اور ان کو وہ نشان دکھائے تو وہ نشان مانو گائب سے ہو گئے تھے ان گہرے نشانوں کا اس طرح سے اتنی جلدی گائب ہو جانا ناممکن تھا پاپا نے اس بات پر زیادہ دھیان نہیں دیا اور ممی کی بات کو نظر انداز کر دیا اسی رات ممی کی نیند کسی کی چپ چپ کر کے کھانے کی آواز سے کھولی ان کو ایسا لگا جیسے کوئی ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ کر کچھ کھا رہا تھا یہ دیکھنے کے لیے کہ کہیں مجھے رات میں بھوک نہ لگ گئی ہو ممی اٹھ کر جب ڈائننگ ٹیبل کی طرف جا رہی تھی تو انہیں وہاں کوئی بھی دکھائی نہیں دیا ممی کے اس سمی یہی لگا کہ شاید یہ آواز ان کا وہم ہوگا اس لیے وہ واپس سونے چلی گئی اگلی صبح پاپا کے آفیس کا کھانا بنانے کے لیے جب ممی کچن میں گئی تو انہوں نے دیکھا کہ فریج کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور فریج کے اندر کا سارا کھانا بھی ختم ہو چکا تھا فریج تو چھوڑو پورے کچن میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں بچا تھا اور ڈائننگ ٹیبل کے سائٹ پر کافی سارا کھانا گرا ہوا تھا جیسے وہیں بیٹھ کر کسی نے سارا کھانا کھایا ہو ہمارے تین لوگوں کے پریوار میں ممی اور پاپا نے تو وہ کھانا نہیں کھایا تھا اور اس سمیں میرا اتنا سارا کھانا تو دور خود کھانا نکالنا بھی ممکن نہیں تھا ممی پورا دن ہی کافی ٹینشن میں تھی تو پیر کو مجھے سلانے کے بعد وہ چپ چاپ اپنے کمرے میں بیٹھ کر سوچ میں پڑی ہوئی تھی جب سوچتے سوچتے ہی ان کی آنکھ لگ گئی شام کے ساتھ بجے کے آس پاس ان کی نیند ایک بار پھر میرے چلانے کی وجہ سے ٹوٹی ان کے میرے کمرے میں آتے ہی میں بھاگ کر ان کے پاس آیا اور ٹر کے مارے روتے ہوئے ان سے ہی چپک گیا انہوں نے جو مجھے چپ کر آنے کی کوشش کری تو انہوں نے دیکھا کہ میری پوری پیٹھ کھون سے بھری ہوئی تھی اور وہاں بڑے بڑے ناکھون سے کھروچے جانے کی نشان تھے ممی اسی سمیں مجھے اٹھا کر گھر سے باہر بھاگی اور ہسپٹل لے آئی انہوں نے پاپا کو پوری بات بتائی اور اس پر پاپا نے بھی ممی کی بات پر پورا وشواس کر لیا تھا وہ دونوں سمجھ گئے تھے کہ یہ جو کچھ بھی ہوا ہے یہ کچھ اور ہی ہے اور اگلے ہی دن صبح وہ مجھے حضور کے پاس لے آئے پانگلہ دیش میں حضور وہ لوگ ہوتے ہیں جو ہمیں ہمارا دھرم سکھاتے ہیں انہوں نے ممی پاپا کو بتایا کہ میرے اوپر کسی گندی آتما کا سایہ ہے اور انہوں نے مجھے اس سے سرکشت رکھنے کے لیے ایک تابیز بنا کر دیا یہ تابیز میں آج بھی ہمیشہ پہن کر رکھتا ہوں اس دن کے بعد سے میرے ساتھ کبھی بھی ایسا دوبارہ تو نہیں ہوا لیکن ممی کو پھر بھی میرا بھوت پریتو کی چیزوں سے دور رہنا ہی پسند ہے امیدہ آپ کو درڈاری کی آج کی یہ تین سچی کہانیاں پسند آئی ہوں گی اگر آپ کو یہ کہانیاں اچھی لگی تو ہمیں کمنٹس میں بتائیں اور اپنے کسی دوست کو بھی سنائیں ویڈیو ختم کرنے سے پہلے آئیے پچھلی ویڈیو کے تاپ تین کمنٹس دیکھیں شیوانشو کہتے ہیں کہ جس کے لیے میں آپ سبھی کو تینکیو کہنا چاہوں گا ایک سال اور پچھے سے بھی اوپر ویڈیوز بنانے کے بعد اب جا کے آپ سبھی کی سپورٹ کی وجہ سے ہی یہ ممکن ہوا ہے آپ میں سے کئی لوگوں نے انسٹاگرام پہ بھی مجھ سے میرے مائک اور باقی ایکوپمنٹ کے بارے میں پوچھا ہے اب آپ کو میری پوری ایکوپمنٹ ڈسکرپشن میں ایمازون ایفیلیٹ لنکس کے ساتھ مل جائیں گی آیو شمان اگر وال نے کہا ہے کہ جس پہ میں یہی کہنا چاہوں گا کہ یہ ایک ایریا ہے جس پہ ہم ابھی بھی اور کام کرنا سیکھ رہے ہیں کیونکہ یوٹیوب ہماری فول ٹائم جاب نہیں ہے اس لئے ویڈیوز پہ اور ٹائم لگانے کی جگہ ہم اپنی کہانیوں کو اور بہتر کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں ہوپفولی آنے والے سمیں میں ہم ویڈیو میں بھی اور بہترین ویڈیوز ڈال پائیں گے پرنس احمد نے کہا ہے کہ اور لیجئے ہم نے ایک اور ویڈیو بھی ڈال دی اس ویڈیو کو بنانے میں ہمیں تھوڑا زیادہ سامنے لگ گیا کیونکہ ہم دیوانچو کے لیے سب سے اچھی سکرپ لکھنا چاہتے تھے اس کہانی کو بہت ہی بہترین ہونا تھا اور ساتھی بہت زیادہ لمبا بھی نہیں ہونا تھا کیونکہ ہم ان سے زیادہ ٹائم نہیں مانگنا چاہتے تھے آخر میں ایک بار پھر سے میں دیوانچو کو تھینک یو کہنا چاہوں گا اور مجھے یہ بولنے کی ضرورت تو نہیں ہے لیکن اگر آپ نے ہانٹنگ ٹیوب چینل نہیں دیکھا تو اسے جا کر ضرور دیکھیں 5K سبسکرائبز کے لیے آپ سب ہی کا بہت بہت زیادہ شکریہ ہماری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں ابھی کے لیے الویدہ اور آپ سے جلد ہی دوبارہ ملاقات ہوگی ہماری اس ویڈیو کو لائک اور شکریہ